موسیقی 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 کی کول آئی تھی اس نے بولے آدھل کا ایکسیڈنٹ ہوگا ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہے اے اللہ اے اللہ میرے ذاتی میرے ذاتی ایسا کیوں دیکھیں یہ معاملہ دیکھیں کتنا سنجیدہ معاملہ ہے ٹک ٹک ہم سب سمجھتے ہیں ٹک ٹک پر جب ویڈیوز بنائی جاتی ہیں تو اس سے علم ہو جاتا ہے کہ کیا یہ کوئی فنی ویڈیو ہے کیا یہ صرف لپسنگ کی گئی ہے کیا ڈبنگ کی جاری ہے لیکن یہ اتنا سنجیدہ معاملہ تھا خاتون بالکل سنجیدہ ہیں اور اپنے شوہر کے بارے میں ایسی بات کر رہی ہیں اور پھر یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ فالوئرز بڑھانے کے لیے یہ بات تو ازیوم کی گئی اس کے بعد ان کے ایک اور ویڈیو آئی جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے پتا چلا تھا کسی نے تلا دی تھی کہ وہ گر گئے ہیں اور پھر ایک اور ویڈیو اس کے بعد اپلوڈ ہوئی جس میں پورا اہل خانہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے سانحات اور اس طرح کے باقیات پر اتنی ویڈیوز بنانے کا ٹائم کس کے پاس ہوتا اور ان ویڈیوز کو اپلوڈ کرنا اس سے کیا حاصل کرنا ہوتا ہے ایک نجی زندگی ہے آپ کی ایک پرسنل زندگی ہے اس کو پبلک کرنا اور اس کے کیا نتائج اور اثرات مرتب ہو رہے ہیں ہماری نوجوان نسل جو کہ اس وقت اس سے آپ کو بہتات میں اور بڑی تعداد میں استعمال کریں اس حوالے سے باتچیت کریں گے ہدنا اقبال جو کہ مہارے نفسیات ہیں ہمارے السلام علیکم ہدنا یہ بتائیے گا کہ ٹک ٹاک جیسی ایپس جو ہیں اس کا کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں جو یوزرز ہیں ان کے اوپر بھی اور جو اس کو دیکھنے والے ہیں ان کے اوپر بھی خاص طور پر نوجوان نسل اچھا سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ جو پرابلم آپ ابھی میں آپ کی بات بھی سن رہی تھی اور یہ جو پرابلم ہے کہ خاتون نے فالورز بڑھانے کے لیے اس طرح کی ایک بہت عجیب قسم کی ویڈیو جو ہے وہ وائرل بھی ہوئی اور لوگوں نے دیکھی بھی یہ بات بیسکلی سوشل میڈیا اس میں انوالوڈ ہے ٹک ٹاک ایک اپلیکیشن ہے اس کے علاوہ جتنی بھی سوشل میڈیا کی اپلیکیشن اس میں زیادہ تر اگر آپ دیکھیں گے تو اسی طرح کے واقعات آپ کو نظر آئیں گے لوگ وائرل اپنی ویڈیوز کو کرنے کے لیے سبسکرائبرز بڑھانے کے لیے پالورز بڑھانے کے لیے لائٹس لینے کے لیے شیئرز لینے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں تو یہ ایکزسٹ شروع سے ہے پہنے لوگ فزیکلی جھوٹ بولتے تھے لوگ ایک دوسرے کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں اور اس کا ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سوشل اپروول چاہیے ہوتی ہے سوشل اپروول کے خاطر اب یہ ایک طریقہ کا ظاہر ہے چونکہ اب دنیا بدل گئی ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے تو سوشل میڈیا ایز اووے ٹو گین سوشل اپروول لیکن پہلے بھی یہ سب کچھ ہوتا تھا اگر میں نفسیات کے حوالے صاحب سے بات کروں تو ہم اس کو ایک ڈس آرڈر کا نام دیتے ہیں جس میں کہ جو ایکسٹریم فارم چلی جائے اس کو ہم ہسٹریونک پرسنالیٹی ڈس آرڈر کا نام دیتے ہیں جس میں کہ ہوتا یہ ہے کہ علامات کیا ہیں یا سمٹمز کیا ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ انسان لوگوں کی اٹینشن سیکھ کرنے کے لیے یا اٹینشن گراب کرنے کے لیے اس طرح کی حرکات کرتا ہے یا ایسے ایموشنل ڈسپلیز کرتا ہے یا ایسے طریقے اپناتا ہے چیک ہے اہدنا اس کا حل کیا ہے دیکھیں یہ ہمارے پاس حل تو ایک ہی ہوتا ہے کہ ان اپس کو بند کر دیا جائے یہ کوئی مستقل حل تو نہیں ہے کوئی دوسری اپ آ جائے گی اگر پب جی کو بند کیا جس طرح فرا نے بھی ذکر کیا اس کے بعد یہ ٹک ٹاک پر یہ معاملہ ہے اس کا حل کیا ہے پرسنالیٹی کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے دیکھیں حل جو ہوتے ہیں دو طرح کیا ہو سکتے ہیں کچھ شورٹ ٹرم حل ہوتے ہیں یہ جو اپلیکیشن کو بان کرنا ہے یہ شورٹ ٹرم حل ہے اس کے لئے لانگ ٹرم حل نہیں ہے لانگ ٹرم حل تاب ہوگا جب ہم پیرنٹنگ کی طرف جائیں گے میرا ہمیشہ سے یہی ایک رہا ہے کہ آپ پیرنٹنگ کو دیکھیں بچے کی جو بھی انڈویجوال اب ایڈالٹھوڈ میں جو بھی کر رہے اس کے پیچھے پوری ہسٹری ہوتی ہے جو بچپن سے آپ ترےس کریں تو آپ کو ملتی ہے اب بچپن میں کون کون سے فیکٹرز وہ انڈوالڈ ہوتے ہیں آپ کے پیرنٹس انڈوالڈ ہوتے ہیں آپ کی سکولنگ انڈوالڈ ہوتی ہے آپ کا سوشل سسٹم انڈوالڈ ہوتا ہے وہاں پہ اس کی کیوں لو سیل فیسٹو اس ٹیم کوئی کیوں اس کو یہ ضرورت میں سوشل ہوئی مجھے اٹینشن لینے کے لیے اس طرح کے طریقے کرنے کے لیے پیر پیشر بھی بہت اہم ہے آپ کے سامنے یہ کہ اگر کسی کے آج کل کسی بندے کی اٹریومنٹ کیا ہے کسی بندے کی اٹریومنٹ کیا ہے کونٹریبیوشن کیا ہے کونٹریبیوشن کیا ہے کونٹریبیوشن کیا ہے آج امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس نے کپڑے کیسے پہن لی ہے اس نے بال کیسے بنا لی ہے اس میں کتنی ایسی ویڈیوز اپلوڈ کر دی اور کتنے لوگ وہ دیکھتے ہیں اور اس معاملے کو جوڑا جاتا ہے پھر کہ ملک میں جب بیراہربی اور فہاشی آم ہوگی تو پھر اس طرح کی موریلٹی کرائیسز کا نتیجہ یہ ایسے خوالناک درائیم کی اضافے کی صورت میں بھی نکلے گا آپ ان کا کوریلیشن سمجھتی ہیں کہ صحیح ہے یا آپ سمجھتی ہیں کہ اس پہ سٹیٹ کو بھی انٹروین کرنا چاہیے ہمارے پی ٹی اے اور اس طرح کے بہت سارے ادارش ہیں انہیں اب انٹروین کر کے اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے آنفورچنیٹلی ہم سب لوگوں نے یہ گلوبلی ایک فنومنہ چل رہا ہے کہ ہم نے اپنی ورث جو ہے وہ اسوسیئیٹ کی ہے کہ کتنے لوگ ہمیں اپرووال دے رہے ہیں کتنے لوگ ہمیں اپروو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں اپروو کر رہے ہیں ہمیں چاہ رہے ہیں ہمیں اچھا سمجھنے ہیں تب ہی ہمیں وہ فولو کر رہے ہیں تو ہماری ورث صرف اس چیز سے اسوسیئیٹڈ ہے کہ وہ کونٹیٹی کیا ہے وہ نمبر کیا ہے جتنے لوگ ہمارے ساتھ اسوسیئیٹڈ ہیں جب ضرورت پڑے گی تو کیا وہ سب لوگ آپ کے لئے موجود ہوں گے کیا یہ بہت بڑا question mark ہے دوسری جو بات آپ نے کی کہ فہاشی کی دیکھیں again جو ہمارا major institution ہے وہ ہمارا گھر ہے اس کے بعد ہمارا school system ہے تو ظاہر ہے گھر کی ابگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں سے ہماری parenting سب سے کیا ایسے factors ہیں کہ ہمارے parents ہمارے لئے unavailable ہیں اپنے بچوں کے لئے unavailable ہیں کیونکہ کوئی بھی parent یہ نہیں چاہتا کہ ان کا بچہ جو ہے وہ خراب ہو یا برا انسان بنے ظاہر ہے وہ یہی چاہتے ہیں پرننٹنگ ایک اہم معاملہ ہے اتنا ہمارے ساتھ موجود ہے لیکن حمزہ جسے کہتے ہیں باقی جگہوں پہ آپ دیکھیں تو state responsibility بچوں کی ساری والدین کے اوپر نہیں ڈالتی بلکہ والدین کے responsibility کو بھی state monitor کرتی ہے کہ آپ یہ ذمہ داری اچھی طرح سے نبھا رہے ہیں یا نہیں نبھا رہے ہیں اور اس طرح کے معاملات جب یہ اتنے لیول پہ انٹروین کرنا ہو جائیں آپ کے موریلٹی کو آپ کے سوشل فائبر کو سوشل سٹکچر کو تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ادارے ہیں پھر ان کا انٹروینشن بنتا ہے یہ اسی لیے ہے کہ جب یہ ایک معاملہ جو ہے وہ بگاڑ کی طرف چلا جائے تو پھر اس کو بہتری اور اس کو سمار کی طرف لائے جا سکتے ہیں لیکن وہ شورٹ ٹرم حل وہی ہے کہ اپس بند کر دیں لیکن موریلٹی کے لیے فیملی کلچر جو ہمارا اپنا پاکستان کا کلچر ہے وہ بہت اہم ہے اور ہم امید یہی کرتے ہیں کہ اس طرح کی ہم پڑھتے ہوتے تھے کہ شیر آیا شیر آیا اور جب شیر آیا تب کوئی موجود نہیں تھا وہ بھی اسی طرح کی ایک بات تھی کہ اس طرح کی جھوٹی چیزیں آپ کریں گے تو سوسائیٹی آپ کی بات کا یقین نہیں کرے گی ان کے جو نیبرز تھے وہ کرتے ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے اب ایسا نہیں ہونا چاہیے مسجد میں اعلان کروا دیا گیا کہ وفات ہو گئی ہے اور جنازہ ہو گا اور یہ بغیرہ اچھا چلیں اگلی سٹوری کی طرف چلتے ہیں یہ معاملہ بھی بہت اہم ہے جسے ہم نے پروگرام کے شروع میں بات کی تھی کہ گرمی سپٹمبر میں بھی اتنی زیادہ ہمیں محسوس ہو رہی ہے کیونکہ محول اور موسمیات میں اتنی تبدیلیاں آ چکی ہیں اور ذمہ دار ہم ہیں جنہوں نے کہ اپنے محول کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے یہ آپ کے سامنے اس وقت جو فوٹیج ہے یہ چترال کی ہے جہاں بروغل گلیشئر خطرناک حد تک سرک گیا ہے یہ ایک بڑی جسے خطرناک بات ہے کہ گلیشئرز جہاں وہ اپنی جگہوں سے ہٹ رہے ہیں یہ سرک کر دریا کے قریب پہنچ چکا ہے بلکل ایسا ہی ہے گلیشئر سرکنے سے پورا چترال خطرے سے دو چار ہو گیا ہے اسی پر بات کریں گے کہ یہ کتنا سنجیدہ معاملہ ہے اس وقت صورتحال کیا ہے زیشان کاکا خیلمار ساتھ موجود ہے زیشان بہت شکریہ زیشان بتائیے یہ صورتحال کیا ہے دریا کے قریب پہنچ گیا ہے بہت خطرناک لگ رہا ہے جی حمزہ اس طرح ہے کہ موسمیاتی تغیر کے باعث ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو خیبہ فختنخواہ کے مختلف فضلہ ہیں وہاں پر 700 سے زائد گلیشئرز ہیں جس میں یون ڈی پی نے 40 گلیشئرز کو انتہائی خطرناک قرار دیا گیا ہے جبکہ 700 گلیشئرز کو انتہائی خطرناک قرار دیا گیا ہے یہ جو گلیشئرز براغل میں واقعہ ہے جو کسی بھی وقت پڑھنے کے باعث پورا اس کی وجہ سے سلاب کے حضر میں آ سکتا ہے اور اس کے جانی اور مالی نقصان کا کچھا پیدا ہو گیا ہے یہ موسمیاتی تغیر ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن اس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں اور وہ سلابی صورتحال استیار کر جاتے ہیں اس حالیہ پارشوں کے نتیجے میں بھی سب سے زیادہ نقصان جو ہے چطرال اور کمرات میں دیگر علاقوں کو پہنچائے اگر ہم دیکھیں تو نہ صرف چطرال میں بلکہ ملکن اس طرح سوات اور دیگر ازلا میں بھی یہی صورتحال ہے کہ گلیشئرز جو ہے وہ سکڑ پکتے ہیں جس کے باعث بری چبر جی ٹھیک ہے اگر آپ یہ بھی بتا دیں کہ کیا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں یہ بات بہت اہم ہے ہمزہ یہ جو گلیشئرز ہیں یہ بہت بڑی تعداد میں پاکستان کے نوردن علاقوں میں موجود ہیں پاکستان محولیاتی اور موسمیاتی تبدیلوں سے متاثر ہونے والے دنیا کے ممالک کی فیریس میں ساتھویں نمبر پر ہیں یہ بہت خطرناک نمبر ہے جس کا نتیج مطلب یہ ہے کہ حالان ہمارا کانٹیبیوشن بھلے اتنا نہ ہو لیکن ہم زیادہ متاثر ہوں گے اس حوال سے اقدامات ڈیمز بنانا کیونکہ یہ جب گلیشئر پگلیں گے یا سرکیں گے تو اس کے نتیجے میں ہمارا فصلوں کی کاشت بارشوں کی غیر معمولی جیسے سلابی صورتحال یہ ہم سب کو متاثر کرے گی تو ہمیں اپنا کردار اس میں ضرور ادا کرنا ہے کچھ ماہوں کی صحت کی بات کرنا یہ بہت اہم معاملہ فرا اس کو ہم یا تو لائٹ لیتے ہیں یا پھر ہم شرماتے ہیں یا ہم یہ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا یہ موضوع ہے کہ ہم آپ سے شیئر کرنا فرا خصوصی طور پر یہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ لوگ اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے جس سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں ویسے تو اس کا کوئی بہت زیادہ ہم ریلیشن ماہوں کے ساتھ نہیں جوڑیں گے اس لئے کہ شوگر ایک ایسا مسئلہ ہے یا پھر جسے ہم زیابیتس کہتے ہیں کہ یہ ہر ایک شخص کو متاثر کرتا ہے پاکستان میں شوگر اور ہیپیٹائیٹس یہ دو امراض ایسے ہیں کہ جو اس وقت تقریباً ایک اپیڈیمک بہت زیادہ تعداد میں لوگ جائے ہیں وہ ان امراض سے متاثر ہے اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور دورانے حمل زیابیتس وہ کیسے بچے کو ایفیکٹ کرتا ہے اور کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے ہم باتشیت کریں گے ڈاکٹر اسامہ انڈرو کرنالوجس ریفائی انٹرنیشنل ہسپیٹل ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر اسامہ جی جی اسلام علیکم بہت بہت شکریہ مجھے لینے کا ڈاکٹر صاحب فرمائیے گازیہ ابیتس ہونے کی بنیادی بجوہات کیا ہیں یہ جو اقسام کہی جاتی ہیں یہ کیوں اتنی زیادہ پاکستان میں بڑھتی جا رہی ہیں اچھا دو ٹائپس کی جو ڈائپوٹیز ہیں ٹائپ وان ڈائپوٹیز ٹائپ ٹو اس کے علاوہ جو عورتوں میں حمل کے دوران جو ڈائپوٹیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جی اسٹیشن ڈائپوٹیز یعنی کہ صحبیتشو حمل کے دوران ہوتی ہے مجھوہات جو ہے وہ مومن ٹائپ ٹو ڈائپوٹیز یا جی اسٹیشن ڈائپوٹیز کی ایک ہی ہے یعنی کہ اگر آپ کے فیملی میں کسی کو ڈائپوٹیز ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے اور یہ حد تک وزن زیادہ ہے اس کے علاوہ عورتوں میں خاص طور پر ایک بیماری ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پولیسسٹی گووری ڈیزیز یعنی کہ ہارمونل بیماری اس میں مومن ڈائپوٹیز ہونے کا حمل میں اور بعد میں بڑی عمر میں ہونے کا ڈائپوٹیز ہونے کا چانس کافی حد تک بڑھ جاتا ہے چونکہ پوری دنیا میں جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ موٹاپہ بڑھتا جا رہا ہے خاص طور پر پاکستان جو اس وقت دنیا میں چوتھے پانچھے نمبر میں موٹاپہ بھی یعنی بیسٹی میں پوری دنیا میں لہذا یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے ڈائپوٹیز ہونے کی دوکس اب فرمایے گا کہ اس طرح سے اس سے بچا جا سکتا ہے اور جو لوگ اس کا شکار ہو جائیں وہ کیسے اسے ریگولیٹ کر سکتے ہیں جی جی بیسکلی بچنے کا جو طریقہ ہے وہ ٹائپ ٹو ڈائپوٹیز کے لیے کیونکہ ٹائپ ڈائپوٹیز کا کوئی طریقہ دیافت نہیں ہو سکا بچنے کا کیونکہ ٹائپ ڈائپ ڈائپوٹیز کا کام عمر میں ہوتی ہے بچوں میں ٹائپ ٹو میں بچنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو آپ کوشش کریں وزن کو نارمل کرنے کا اس میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا ایک باڈی ماس انڈیکس ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم ٹیکنکل ورڈ میں بی ایم آئی یعنی کہتے ہیں اس کا فارمولا آپ کا انٹرنیٹ سے مل جائے گا اس کے تعدہ آپ یہ اپنے قد اور وزن کے ساتھ سے معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کس ایریا میں فال کرتے ہیں یعنی کہ آپ کا وزن نارمل ہے آپ کا تھوڑا زیادہ ہے یا آپ بہت زیادہ وزن کیٹیگری میں آتے ہیں اگر آپ کا وزن زیادہ ہے اس کے علاوہ آپ کی فیملی اسٹری ہے یعنی کہ گھر میں ماں باپ بین بھائی کسی کو ڈائیبیٹیز ہے بلڈ پیشر ہے اس طرح کے بمواری ہیں تو آپ کو دو سے تین کنا خطرہ زیادہ ہے ڈائیبیٹیز ہونے کے اگر آپ نے اس خطرے سے بچے ہیں یہ بچوں میں بھی منتقل ہو سکتا ہے کہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے یہ کتنا سنجیدہ معاملہ ہوتا ہے کیا ایسا ہے ہوتا ہے کہ بچوں کا پوری ٹیسٹ کیا جاتا ہے یا بچوں کے لیے نہیں ایسا مسئلہ ہوتا کہ بچے بھی ڈائیبیٹک پیدا ہوں جن عورتوں کو جیسٹیشن ڈائیبیٹیز یعنی حمل کے دوران ڈائیبیٹیز ہوتی ہے ان کے بچوں کو فوراں ڈائیبیٹیز نہیں ہوتی عموما ان کو بڑی عمر میں ڈائیبیٹیز ہونے خطرہ زیادہ ہے جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے کہ دو قسموں کی ڈائیبیٹیز ہوتی ہے ٹائیب وان ڈائیبیٹیز اور ٹائیب ٹو ڈائیبیٹیز ٹائیب وان عموما جسم میں انسلین ختم ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے اس کا عموما عورتوں میں حمل میں ڈائیبیٹیز ہونے سے کوئی خاص تعلق ابھی فیلال ریافت نہیں کیا جا سکتا اس کو آپ بچا نہیں سکتے البتہ ٹائیب ٹو کو آپ بچا سکتے ہیں اپنے لائف سٹائل چینج کریں ڈرکس اپ پرہیز کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا ہے لائف سٹائل اور باڈی موس انڈیکس پہ آپ کام کریں اور علاج کیا ہے اگر کوئی فیملی ہسٹری ہے یا کوئی اس کا شکار ہے تو وہ کیا کریں فیملی ہسٹری کو تو آپ تبدیل نہیں کر سکتے وہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے البتہ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو آپ اپنے خوراک کو یعنی ڈائیٹ کو امپروو کریں اس کے علاوہ ایکسرسائز کریں اس کو زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ بدتریج سلولی چلولی آستہ آستہ آپ کا وزن نارمل سائٹ پہ آنا شروع ہو جائے غزہ میں بہت ساری وحث ہو چکی ہے کتنی دفعہ ہم پروگرام بھی کر چکے ہیں یعنی غزہ میں کیسی تبدیلیاں کرنی ہیں خاص طور پر مرغن غزائیں کاربو ایڈریٹ یعنی نشاستہ والے غزائیں خاص طور پر ہمروٹی چاول اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ کھانا شروع ہو گئے ہیں سائز ہم نے چھوڑ دیا ہے لہٰذا ہمارا وزن بدتریج بڑھتا جا رہا ہے اگر ہم کسی طریقے سے ان دو چیزوں پر کنٹرول کریں یعنی ڈائیٹ اور ایکسرسائز پر تو ہم اپنے وزن کو نارمل کر سکتے ہیں اور اس مولک بیماری سے بچ سکتے ہیں ان خواتین کے بارے میں بزاحت فرما دیجئے گا جو حمل کے دوران اس مرض کا شکار ہو جاتی ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا جی جی یہ بڑا اپورٹنٹ سوال ہے اس پر ہم پورا ایک پرام کرنا چاہیے لیکن اس میں یہ بہت دائیوٹیز جی جی دائیوٹیز بسیکلی یا تو عورت کو پہلے سے چل رہی ہے اس کو اوپر سے حمل ہو گیا ہے یا تو یہ ایک قسم ہو سکتی ہے اس کے علاوہ دوسری قسم بھی ہو سکتی ہے کہ عورت کو دائیوٹیز نہیں ہے لیکن حمل کے دوران دائیوٹیز ہوگی ہے یعنی دونوں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے لیکن کنٹرول بسیکلی لازمی کرنا ہے اچھے ایک عام حالات میں دائیوٹیز کا جو بلڈ شگر کی ریڈنگز ہوتی ہیں وہ فرق ہوتی ہیں حمل میں لہذا یہ عورت کو سب سے پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر وہ مانیٹر کرتی ہے بلڈ شگر سے چیک کرتی ہے تو وہ کتنی ہونے چاہیے نمبر ون نمبر ٹو اس کو کنٹرول کرنا انتہائی ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دو زندگیوں کا مسئلہ ہے اگر آپ کی شگر کنٹرول نہیں ہے ایک دو حمل ضائع ہونے کا بہت خطر ہے جی جی ٹھیک ہے ڈاک شاہب بہت شکریہ آپ نے ہمیں اس میں بہت عام معاملہ تھا فراہ اور ڈاک شاہب نے بالکل درست کہا کہ ہمیں احتیاط تو کرنی ہے اور جو وزن بڑھتا جا رہا ہے جو ہماری خوراک ہے غذا کو بھی درست کرنا ہے گاہے بگاہے ہم اس بارے میں آپ کو مختلف انفرمیشن جو ہے وہ دیتے رہیں گے اور پرگرام کے حوالے سے جو بھی ہمیں لگے گا کہ ہماری لیے ضروری ہے ہم ان چیزوں پہ بات کریں گے ایک چیز بہت ضروری ہے وہ ہے زندگی کا واپس نارمل روٹین اور معمول کی طرف لوٹنا ہے اس میں ایک خبر مجھے کل سے میں سوچ رہی ہوں بتا نہیں اب باقی لوگ سوچ رہی ہیں نہیں شادی ہالز کے کھلنے کی بات ہوئی ہے اور خواتین جب شادی کے لیے جاتی ہیں تو بڑی تیار ہو کے جاتی ہیں تو وہ ماسک ہیں وہ کیسے ہوں گے یہ عام ماسک تو ہمیں پسند نہیں آئیں گے کہ پھر ہم وہ ماسک لگا کے انگرویڈڈ ماسک مارکٹ میں آگئے ہیں وہ تو جو خاتین ہیں میچنگ ماسک لے رہی ہیں اور بڑا وہ اب تو خوش بھی ہیں جیسے آپ نے شادی ہالز کی بات کی وہ بھی اب جو ہے ان کو کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے اور وہ کھل گئے ہیں اور شادی ہال مالکان تو بڑی دیر سے کہہ رہے تھے لیکن خاتین بھی چاہ رہی تھیں کہ کوئی اب ایکٹیویٹی ہو شادی ہو نئے کپڑے باہر جا کے دکھائے جائیں تو خاتین بہت خوش ہیں لیکن احتیاط بہت ضروری ہے اس لیے کہ پوری دنیا سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ کوئی بہت اچھی خبروں کی فیرس میں نہیں ڈالی جا سکتی مواصم کی تبدیلی کے ساتھ درجہ حرارت کی تبدیلی کے ساتھ اور اس طرح کی سماجی ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے بڑھنے کے ساتھ یقینی طور پر کورونا وائرس کے پھیلاؤں کا خطرہ اور خطرہ موجود ہے لہٰذا اس کا مطلب جب حکومت یہ اقدامات کر رہی ہے کہ ہماری زندگی کو واپس نورمیلٹی کی طرف لائے جا سکے تو ذمہ داری ہماری بھی ہے کہ ہم بھلے اتنا ایریے کا میک اپ جو ہے وہ نہ کریں اور ماسک پہ رہیں لیکن ہم اپنے حفاظت اور بچاؤں کو اپنی حسن خوبصورتی اور اس وقت ایک دسے سے ملنے جلنے میں گلے ملنے سے کیوں پر ترجیح دیں آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا کل پھر آزے رہوں گے نئے سو have a good day اللہ حافظ